اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو نیا شروع ہونے والا ڈرامس سیریل تمنہ کی پہلی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں ڈرامس سیریل میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ تمنہ جو کہ آسیا کی بیٹی ہوتی ہیں اور آسیا جو کہ گھر سے باہ کر اس نے شادی کی ہوتی ہیں اور پھر گھر والے اسے قبول نہیں کرتے اپنی بیٹی کو بیچتی ہیں اپنی امی کے گھر اور انہیں ایک خد بھی بیچتی ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد پلیز میری بیٹی تمنہ کا خیال رکھئے گا لیکن اس کی امی یعنی کہ نانی جان تمنہ کو قبول نہیں کر پاتے اور بہت ہی غصتے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور پھر یہ حکم سنا دیتی ہیں کہ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی اسے کہیے یہاں سے چلی جائے کیونکہ جو دا ان کی بیٹی نے ان کے ماتے پہ سجایا ہے اس کے بعد وہ اپنی نواسی کو کیسے قبول کر سکتی ہیں دوستو ڈراما سیریل میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ تمنہ کے ماموں ان سے کہتے ہیں کہ امی جان ایک بار ایک بار ہماری بات تو سننیجیے وہ چاہے جیسی بھی تھی آزیہ ہماری بہن تھی اور اس کا ہم پہ حق تا اس کا اس گھر پہ حق ہے لیکن امی جان کو کوئی بات نہیں سن رہی اور انہیں اپنی یتیم نواسی پہ بھی کوئی درس نہیں آ رہا ہوتا دوستو آپ دیکھیں گے کہ بلاخر امی جان یعنی کہ تمنہ کی نانی جان یہ فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ ٹھیک ہیں اگر تمنہ اس گھر میں رہے گی تو پھر اسے میرا حکم ماننا ہوگا اور یہ بات کہ وہ میرے سامنے کبھی نہیں آئے گی کیونکہ تمنہ ہو بہو اپنی ماں پہ گئی ہوتی ہیں اور جب نانی جان انہیں دیکھتی ہیں تو انہیں اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کی دل میں اپنی بیٹی کے لئے کوئی بھی نرم گوشہ پیدا ہو جائے تو ادھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ تمنہ کا قزن حارون اسے پسند کرنے لگیا ہے اسے بہت ہاں محبت کرتا ہے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے لیکن ادھر تمنہ کی قزن یعنی کہ اس کے مامو کی بیٹی ایمن بھی حارون سے بہت ہاں محبت کرتی ہے لیکن چونکہ حارون تمنہ کے لئے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہوتا ہے اور ایمن کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے تب وہ بہت زیادہ روتی ہیں اور تمنہ سے کہتی ہیں کہ خبردار مجھ سے میرا حارون چھیننے کی کوشش بھی مت کرنا اور تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس سے مجھ سے چھین لوگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ باتیں سن کر تمنہ اسے بات کرنا ہی چاہ رہی ہوتی ہیں کسی ٹائم ممانی جانا جاتی ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہیں تو ان کی بیٹی ساری بات بتا دیتی ہیں اور کچھ اپنی جانب سے بھی لگا دیتی ہیں جس پر تمنہ کہتی ہیں کہ اسی کوئی بات نہیں ہے حارون مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اس نے ابھی اپنی بات مکمل ہی نہیں کی ہوتی کہ مانی جان اسے تپڑ لگاتی ہیں اور پھر اسے بالوں سے کیچ کر ہاتھ سے کیچتا ہوا باہر نکال دیتی ہیں کہ تم بالکل اپنی ماں پہ گئی ہو تو دوستو ڈراما سیریل کے لئے آپ کتنے ایکسائیٹیڈ ہیں